احمد الرحیم بینکی جیسو گیارہ کا پہلا سائیمنٹ ہے اکنامک ایڈیالوجین اسلام انہوں نے آپ کو ایک ٹاز دے کہ سپوس کرے کہ دو بندے ہیں اے اور بی اور انہوں نے اقلاعات بیزنس شروع کیا شریعت کی حصول کو دیکھ کر اس کے فالو کرتے ہوئے اور دونوں کے پاس ایکسپورٹیز ہے سکلز ہے اور اسی بیزنس کو وہ مینیج کر سکتے ہیں آغاز میں انڈویجول بی کا یہ خیال تھا کہ وہ صرف پیسہ انویسٹ کریں گے لیکن اب وہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ مینیجیریل ایکٹیوٹیز میں بھی انوال ہوگا تو دونوں پرسن دونوں اشخاص وہ فائننسز میں سفلیرز اور باہر کے ساتھ انٹریکشن میں آنگے اور بزنس ٹرانزیکشن کریں گے یعنی دونوں ایکٹیو پارٹنرز ہوں گے اس میں کوئی بھی بندہ وہ سلیپنگ پارٹنر نہیں ہوگا تو اگرچہ وہ شریعہ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس بزنس میں لیکن وہ اگنورنٹ ہے ان کو پتہ نہیں ہے اور کنفیوز ہے کہ کون سا آپشن پارٹنرشپ کے حوالے سے ان کے پاس آویلیبل ہے تو آپ کے پاس یہ تین پویسچنز ہے اور ان تین پویسچنز کی مدد سے آپ ان کو گائیڈ کریں ان کی رہنمائی کریں کہ پارٹنرشپ کے لیے شراکتداری کے لیے عربی میں اس کو مشارقہ بھی کہتے ہیں شرکت بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے پاس کون سے دو مناسب آپشنز موجود ہیں جس کے تحت وہ پارٹنرشپ میں آ کر وہ ایک جوائنٹ انٹرپیس شروع کرے دوسرا ہے آپ ان کے لیے جو آپشن سجیسٹ کریں گے تو اس کے تحت ان کو ان دونوں کو پرافیٹ اور لاس کتنا ملے گا مطلب اگر ان کو ایک لگروپے منافع ملا تو وہ آپس میں کس طرح یہ شیئر کریں گے اس منافع کو یا خدا نخواستہ کچھ نقصان ہوا تو کتنا شیئر ہے ہر ایک بندہ وہ برداشت کرے گا تیسرا question ہے what will be the procedure to terminate the proposed partnership if they ever decide so in future اگر وہ اس پارٹنرشپ سے ویڈرا کرنا چاہتے ہیں وہ اس پارٹنرشپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کونسا طریقہ کار ہے تو آپ ان کے لیے طریقہ کار بھی پروپوز کریں